براہ راست آپ کو لے چلیں گے راول پنڈی جہاں پر وزیر ریلوے شیخ رشید اس وقت نیز کانفرنس کر رہا ہے کل سے میں کل بارہ بجے میں نکل رہا ہوں سب سٹیشنوں کو پٹڑیوں کو اور جو لوگوں کی ضروریات زندگی ہیں ان کو میں خود وزیٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس میں بعض تاثر یہ دے رہے ہیں کہ شاید میں ایک مہینہ ریل میں ہی راؤں گا میں آتا جاتا رہوں گا کیابنٹ میں بھی شامل ہوں گا لیکن ریلوے میں مجھے دیا گئی ہے ذمہ داری تو ہم کمپلین سینٹر اعلان کر رہے ہیں علی کیا 033 پہلا نمبر جو ہے 0332 0333 0555556 دوسرا نمبر بھی آپ تک پہنچ جائے گا ای میل اور اس میں ویب سائٹ سارا ہم نے اسلام آباد میں شفٹ کر دیا ہے تھل ایکسپریس دس سے بارہ تاریخ کو شروع کرنے جا رہے ہیں اور دو وی وی آئی پی ایکسپریس بھی بلکل تیاری کے مرائل میں ہم نے تیس مارچ تک کام سے ڈیٹ مانگی ہے جس دن پرائیل میسٹر صاحب کے پاس ٹائم ہوا جناہ اور سرسید یہ پاکستان کی مہنگی نون سٹاپ ٹریلز ہوں گی راول پنڈی سے کراچی یا لاہور سے کراچی ایک اور ایک راول پنڈی سے کراچی دونوں لاہور کو سینٹر لائن پر ٹچ کریں گی اور ہم اپنے بعض محکموں کو امرج بھی کرنے لیں ایک دوسرے میں شامل کرنے لگیں اور بہت سارا جو ہم آئیل کا خرچہ ہے آورڈی ہم نے لاکھوں گیلن جو ہے بچایا ہے ہم ٹریکر سسٹم انشاءاللہ پرائیم میسٹر صاحب سے دس اور بارہ طریق کے درمیان ہر آدمی گھر پہ بیٹھا موبائل فون سے گاڑی کی پوزیشن دیکھ سکے گا اور جہاں تک شباز شریف صاحب نے ابھی فرمایا ہے حضور امران خان نے آپ کے لوٹے ہوئے خزانے آپ کے دسٹروائش دا خزانے آپ کے تباہ حال خزانے آپ کے سن لگائے ہوئے خزانے پر جس میں کتنے سو بلین تو آپ کا خسارہ تھا اور پچپن بلین کے آپ کے چیک بہنس ہوئے ہوئے ہیں اس عالم میں جو خسارہ اٹھایا ہے یقیناً اس کا بوجھ کچھ لوگوں پہ عوام الناس پہ پڑے گا لیکن قوم کو یقین ہے کہ امران خان اس ملک سے کرپ لوگوں کی سیاسی نسل کشی کر دے گا اور سیاسی طور پہ یہ لوگ جو بڑے اپنے آپ کو ٹارزن سمجھتے تھے یہ موہ چھپا دے پھریں گے اور ابھی بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی سے لڑنے نہیں آ رہا جی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں دو پبلک کمیٹیاں ہوں گی ایک شباز شریف کی جناب ایک شیخ رشید وہ بھی باہر نکل کے اڈریس کریں گے میں بھی میڈیا سے اڈریس کروں گا کیوں کہ اب پاکستان میں میڈیا میڈیا ہی ہو رہا ہے جلسہ جلسہ اور جلوس جلوس کا ٹائم ختم ہو شکر ہے ایک وقت تھا قومیں جلسہ جلسہ اور جلوس جلوس کیا کرتی تھی آج وہ وقت ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے اپنے الیکٹرونک اور پرنٹ ویڈیا کو دیکھتے ہیں کہ اور تجزیہ کرتے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور یہ میں ساری قوم کے سانے دلاتا ہوں کہ یکم فروری سے اٹھائیس فروری تک میں اس مہین کو لیڈ کر رہا ہوں میں سیاست میں میری زندگی کا مشن عمران خان سے جہاں میری دوستی اور اتحاد ہے وہاں ایمل ون اور نالا لئی ہیں نالا لئی پہ آج پانچ بجے میٹنگ ہے اور چیپ منسٹر جناب عثمان مزدوار صاحب تشریف لارہے ہیں میری یہ خواہش ہے کہ جس دن کے میرے دونوں پروجیکٹ مکمل ہو جائیں میں اس شہر پہ شکریہ دا کر کے سلام علیکم کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اس ملک کی صحیح شارعہ گئیں پنڈی کی زینت اور پنڈی کی ترقی بھی نالا لئی پروجیکٹ چودہ سال پہلے جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا اسی طرح ایمل ون ہے بارہ سال پہلے جہاں میں نے حویلیاں یہ سائن دسطق کیے کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے میں انشاءاللہ کل کی میٹنگ میں لاہور کے بعد پرسوں آفتے کو بورڈ کی منظوری کے بعد میں چالوں ریڈوے کے ٹریک ٹنڈر میں ڈالنے کے لیے جا رہا ہوں حالانکہ مجھے پلاننگ منسٹر نے ابھی کہا کہ شیخ رشید ابھی ایمل ون دینے دوں میں نے کہا یار بارہ سال پہ ایمل ون اس کی فیزی بلٹی اور ڈیزائننگ ہوئی ہے سو اگر باہر کی کمکنیاں ان کی ڈیزائننگ کریں فیزی بلٹی کا جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو وہ بلکل معمولی سی بات تھی تو میں خواہش رکھتا ہوں کہ چاروں اگر پرسوں بورڈ منظوری دے دے ہم ایمل ون، ٹو، ٹری، فور کیونکہ ایمل ون سے جو پٹڑی اٹھایا جائے وہ ایمل ٹو پہ لگا دی جائے تاکہ یہ پٹڑی ایک جگہ سے لے جا کے دوسری جگہ دے اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں مینیمم سپیڈ جو ہے ایک سو ساٹھ سے دو سو بیس تک ایک سو ساٹھ مینیمم ہوگی اور دو سو بیس سپیڈ ہوگی تاکہ اور اس میں جو سب سے ہم پروجیکٹ ہے کہ جیلن کلو وال یہ اگر ففٹی سکس کلومیٹر کا کلرکار کا کرم نکل گیا تو راول پنڈی لاہور دو گھنٹے کا راستہ ہوگا ہے انشاءاللہ میں اب اگر ریلوے دے آپ کو معلوم ہے میں آپ سے گزارت کر چکا ہوں کہ ہم سارے بیس ٹرینے ہم نے پہلے سو دنوں میں چلائی ہے جی بیس ٹرینوں کا میں نے قوم سے وعدہ کیا اس سال میں تھل ایکسپریس دس اور بارہ کے دن میں ہم شروع ہو جائے گی ہم نے غریبوں کے لیے تین جو ٹرینے چلائی ہیں تیرہ سو بشاس روپے میں جس میں کہ رحمان بابا ایکسپریس ہے خوشحال ہے پاکستان ہے اس کا مینیمم کراہ رکھا ہے تیرہ سو پچاس روپے کراچی جانے کا فشاور سے اور اس میں جو ہمارے آئی ٹکٹنگ میں آ رہے ہیں ان کو کچھ چھوٹ بھی مل رہی ہیں اور آئی فونز اور بیتر خوراک آئی فون کہہ رہا ہوں یہ وائی فائز یہ ٹرینوں میں پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں پانکشل بنانے جا رہے ہیں فریڈ ٹرین جو ہمارا آئیڈیا ہے میں نے اپنا دفتر آدم جی روڈ پہ شفٹ کر لیا ہے آفتے میں ایک دن ایک دن میں آفتے میں لاہور بیٹھا کروں گا ہیڈکوارٹن میں اور ایک دن ایف آر سیٹی کے دفتر میں جو گوڈس ٹرین کا آفرس ہے کراچی میں وہاں بیٹھا کروں گا کیونکہ اب ہمارا ٹارگیٹ فریڈ ٹرین ہے لیکن ایک بات شباز شریف کو کہہ دینا چاہتا ہوں گمرائیں نہیں حضور میں کسی بدتمیزی کی سوچ سے نہیں آ رہا میں دیانت داری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے خزانے کو اس دس سال میں اتنا تباہ کر دیا گیا ہے برباد کر دیا گیا ہے کہ یہ عمران خان کی حمد ہے کہ وہ لوگوں کے ان مسائل میں بھی حمد کے ساتھ اپنے پڑوسی ملکوں سے مدد لے کر آئی ایم ایف کا پریشر ڈیکریز کر رہا ہے تاکہ آئی ایم ایف ہمیں اس چکنجے میں نہ لے جائے کہ عوام کی چیخیں نکل جائیں اور شباز صاحب میں کوئی آپ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں میں آپ کی صلاحیتوں سے بھی بڑا واقع ہوں ڈراما بازی ختم کریں ایک چھوڑ کے جس مرضی کو لے ہیں اور اس ملک میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سپیکر صاحب سے میں نے کہی ہے پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں میں نے سپیکر صاحب سے کہا ہے کہ ہماری والدہ مر گئی ہمیں ساڑھے تین سال تک پروڈکشن آرڈر نہیں ملا مر گیا یوسف رضا کے لانی کہہ کہہ کہ کہ اس کو لاؤ لیکن نہیں لانے دیا گیا میں ایسے پولٹیکل آدمی یہ سمجھتا ہوں کہ ریمانڈ کے اندر ریمانڈ کے اندر پروڈکشن آرڈر دینا یہ غیر آئینی اور غیر کانومی ہے یہ میری سوچ ہے سپیکر صاحب کا اطرام اپنی جگہ ہے وہ کیس دائر ہو جائے وہ جیر چلے جائے کیس سبمٹ ہو جائے سزا ہو جائے پھر پروڈکشن آرڈر کی ڈیفرنٹ آرڈر ہے یہ سارے لوگ میں بڑا اہم جملہ بولنے لگا ہوں یہ دونوں بھائی اور دونوں خاندان نواز شریف اور آصف زرداری جب ڈیل نہیں ہو سکی تو اب ڈیل کے طرف رامزان ہے ڈیل سے ڈیل سے نکام ہونے کے بعد اب ڈیل کی طرف ہیں کسی کے دان میں درد ہے کسی کی ڈاڑ میں درد ہے بھادر بنو بڑے چیمپین بنتے پھرتے تھے تم تم تو کسپنطنیہ فتح کرنے والے تھے تم نے تو اتنی اتنی بڑکیں ماری ہیں یار لوگ مر جاتے ہیں بے گناہوں کیسوں میں بھی تم پہ تو سچے کیسے کرپشن کے آپ پہ کرپشن کا اتنا بڑا ملبع ہے شباز شریف صاحب اگر یہ کسی اور شریف نفس آدمی پہ پڑا ہوتا تو وہ عزت کی خاطر کہتا کہ نہیں صرف آپ کو پروڈکشن آنڈر چاہیے صرف اور صرف ڈیل چاہیے کیونکہ ڈیل نہیں مل رہی این آر او نہیں مل رہا اس لیے ڈیل کی جگہ یہ ڈیل پر آ رہے ہیں اور یہ سب ٹوپی ڈراما ہے انہوں نے وزیر بھی وہی رہ رہے ہیں جہاں چور رہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک گاڑی ہے ان کے ساتھ آٹھ گاڑی ہے کیوں ہم کوئی فالتو فانڈ ہیں جی ہم کسی کے بیٹے نہیں تھے جی ہم اس ملک کے سیاسی ورکر نہیں تھے اس ملک میں چور مچائے شور کی فلم لگی ہوئی ہے اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں میں اپنا ریل کانسیچوشنل رول ادا کروں گا سپریم کورٹ میں جا رہا ہوں صرف لاہور ہائی کورٹ کے خیصلے کا انتظار ہے وہ جس وقت آتا ہے میں سپریم کورٹ میں اپنے سواتی صاحب جو ہیں ہمارے سجیل سواتی صاحب اور سردار رازق صاحب بابا روان کو بھی میں نے کلکا ہے کہ ہمارے ساتھ آئیں یہ نہ ہو کہ مجھے خود ہی کیس لڑنا پڑے ہم جا رہے ہیں کہ ان بورل آرمی کو قانونی طور پر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمنٹ نہیں بنائے آ جا سکتا شیئر صاحب وہ بتائے آپ کا مجھے سبیگر صاحب نے نام کا نوٹیٹیشن کر دی ہے اور کل پی ایسی کے اجلاس آپ چلیے میں میرے پاس یہ خط موجود ہے کہ جو مجھے نئی ملاک نے دیا ہے کہ پرائم نیسٹر نے اپنی پارٹی میں اپنی پارٹی کے رکن کو ویڈراؤ کر کے آپ کا نام سپیکر کو بھیج دیا ہے سپیکر صاحب کو میں مل آیا ہوں ان سے گزارشات کر رہا ہوں کہ پروڈکشن آرڈر میں ہر روز میڈن سپیچ وہ کرتا ہے میں کیا ہوں جی ان کو کیوں فکر بڑھ گئی ہے تئیس ممبر ہیں کتنے ہیں اٹھائیس ممبر ہیں شیخ رشید سے جان جاتی ہے سیاسی آپ کی کھلی شکری ہے آپ کو لیکن آپ کا آرڈر میں کروں گا میں کسی مسئلے میں ٹام نہیں اڑانا چاہتا لیکن ریالٹی میں اپنا ایک جمہوری رول ادا کرنا چاہتا ہوں ریالٹی میں میں کونسیچوشنل رول ادا کرنا چاہتا ہوں میں نے کافی لے کے سپیکر کے پاس گیا تھا ابھی ٹی وی سے پتہ لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لیٹر نہیں لکھا ابھی دفتر جا کے لیلوے سے ان کو لیٹر لکھ دوں گا انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے خط مل گیا ہے اب سپیکر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے اور میرا نہیں فیال کہ اس میں کوئی رکاوٹ رہ گی ہے شیخ صاحب یہ ہے شیخ صاحب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ابھی چار چینلز بڑے چینلز کے بھائک اٹھائے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ورکرز کو بطرف کیا جارہا ہے میں تمام چینلز سے اپیل کرتا ہوں کہ ابھی میں آیا ہوں تو میرے سے چینلز سے سپیکر اٹھا لیے گئے ہیں مہربانی کریں ورکروں پہ احسان کریں اور اس میڈیا کے ساتھ میرے بھی تعلقات ہیں آج یہ ساری سیاست میڈیا کے سر پہ ہو رہی ہے سو براہ مہربانی ان کے حال پر رہن کریں وہ میرے ایکسپینئنس سے خائف ہیں میں نے جب یہ کہا کہ منسٹر بن سکتا ہے انہوں نے کہا نہیں بن سکتا خاروق نصیم نے لکھ کر دے دیا کہ بن سکتا ہے جب میں نے ان کو کہا جناب علی کہ یہ این مارل ہے جس آدمی پہ چھپن وارٹر کے چھپن کمپنیوں کے کیس ہوں وہ ندی پر کا کیس ہوں قائد آزم سوڑنا رو سینکنوں ڈیفارٹ بلین چھوڑ کے جو شخص گیا ہو وہ کیسے دوسرے کا اتصاب کر سکتا ہے آپ مجھے بتائیں میں ایف آئی کو مطلوب ہوں میں ڈی جی ایف آئی کو کہتا ہوں ادھر آو شباہ صریف آپ کو بلاتا ہے ادھر آو ادھر آو ایف آئی آلو میرے پاس آو نیپ آلے میرے پاس آو آئی بی آلے میرے پاس آو کوئی ہے اس معاشرے میں جمہوریت کی تاریخ جاننے والا کچھور مچائے شور کی فلم لگی ہوئی ہے اور گنگو تیلی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک آنٹ وہ بڑے پارسا ہے گلگا جائے ہوں بہت سارے رینڈے سٹیشن ویرانی کا شکار ہیں ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں یہ چالیس ٹرینیں چلانے کے بعد ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو ٹرینیں چلی ہیں وہ ایک سو چالیس چورتالیس فیصد ہو گئی ہیں جو بیس ٹرینیں نہیں چلی ہیں اور ہمارا پیسنجرز کا کوئی مسئلہ نہیں ممکن ہے کہ ہم پیسنجرز بوکنگ جو ہے کچھ دنوں کے لئے یہ بان کر دیں چونکہ ہمارے بس دیگر ہیں شیخ صاحب شیخ صاحب شہباز شریف کی آپ سمجھتے ہیں کہ حصیت جو ہے وہ چیلنج ایبل ہے اس کو بنیادی طور پر پی ای سی کا ممبر چیرمن نہیں ہونا چاہیے ایسی کمیٹی کے اندر آپ بیٹھیں گے جس کے سربراہی ایک غیر قانونی طریقے سے کر رہا ہوں حضور بیٹھوں گا بھی اور بیٹھنے کے عذاب بھی سکھاؤں گا مجھے پتہ ہے کہ میں انتہا پسند سیاستدان نہیں ہوں میں نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرینس آف شیخ رشید انشاءاللہ میں بیٹھوں گا اگر سپریم کا کوٹ ہار گیا کیس میں پھر بھی بیٹھوں گا اور ایک طرف وہ ہوں گے پانچ منٹ بعد پندرہ منٹ بعد اس ڈسک پہ میں ہوں گا اور آپ تھی ہی گا چھوڑ دیو یار میں اس پریس کانفرنس کو اس کابل نہیں سمجھتا کہ بندودارات بھی کرنا ہوں کسی میں مالشی اور گنگو دیلی اور کیا ہوتا ہے وہ اس کا نوٹس نہیں دے